السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سوال سید عبدالقوی صاحب نے ہندوستان سے کیا ہے کہ قربانی کرنے والے کے تعلق سے بال ناخن کاٹنے کی جو ممانیت ہے تو اس سلسلے میں کیا گھر والے بھی اپنے بال اور ناخن کارنے سے رکے رہیں گے یا ان کا کیا حکم ہوگا اس میں دو گروہ ہوگے دو گروہ ہوگے حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت جو ہے حبودعود اور صحیح مسلم میں ہے امہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ جب تم ذلہجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی ایک قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخن کے کاٹنے سے رکھ جائے اور صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس کے پاس زبح کرنے کے لئے کوئی قربانی ہو تو جب ذلہجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ قربانی زبح کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں یہ سنن ابو دعوت کے اندر بھی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر ہے یہاں یہ بات یہ بھی یاد رکھیں چاہے وہ قربانی خود اپنے ہاتھ سے زبح کرے یا پھر اسے زبح کرنے میں کسی اور کو وکیل بنائے لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس کی جانب سے زبح کی جا رہی ہے قربانی ہو رہی ہے اس کے حق میں اس کے حق میں مشروع نہیں کہ وہ کوئی چیز جو ہے بال یا ناخن میں سے کاٹے ٹھیک ہے اور شیخ محمد بن اثیمین جو مفتی یہاں پہ مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہیں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حدیث کے اندر صاف طور پر ظاہر یہی ہے کہ حرمت بال یا ناخن کاٹے کی صرف قربانی کرنے والے شخص کے ساتھ تو اس بنا پر تحریم یعنی حرام جو ہے گھر کے سربراہ کے ساتھ یہ حرمت یعنی یہ حرام ہونا مختص ہوگی بال یا ناخن کاٹنا لیکن اہل وعیال پر یہ حرام نہیں ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جو ہے قربانی کرنے والے کے ساتھ مولک کیا ہے یعنی جو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے اسے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جانا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی جانب سے قربانی کی جاری ہے اس کے لئے یہ حکم ثابت نہیں ہوتا اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل وعیال بال بچوں کی طرف سے قربانی ایک ہی جبا کرتے تھے اس پر اپنے بال بچوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے لیکن ان سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو بھی یہ فرمایا ہو کہ تم بھی اپنے اور بال اپنے بال اور ناخن اور جسم کے کسی بھی حصے سے کچھ بھی نہ کٹو یہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو نہیں کہا اگر یہ ان پر بھی حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ بال ناخن یا چمڑے میں سے کوئی حصہ نہ کٹے اور چمڑے کا حصہ کٹنے کا مطلب کیا ہوتا جیسے ہوتھوں کے اوپر پپڑیاں آ جاتی ہیں اس کو کٹنا اس کو نکالنا یا ایڑیاں پھٹ جائیں وہ پھٹی ہوئی ایڑیوں میں سے ٹھکڑے کاٹ کاٹ کے نکالنا یہ سب حرام ہے یہ سب کٹنا کیا ہے حرام ہے پہلی ذلہجہ سے لے کر کے پربانی تک تو یہ ہے اس کا مسئلہ لیکن گھر والوں کے لیے کوئی حرام نہیں ہے اور خاص طور سے اگر مسئلہ یہاں پہ بغل کے بال یا ناف کے نیچے کے بال کا مسئلہ ہے اگر چالیس دن سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھلے وہ ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے بھلے وہ قربانی کرنا کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے وہ صفائی چالیس دن سے اگر زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف کریں کیونکہ یہ نجاست ہے تیسری بات ایک اور بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو حکم ہے بہرحال یہ مستحب ہے اور کاٹنا حرام ہے رک جانے سے کیا ہوتا ہے نہ کاٹنے سے سواب ملے گا اس کو ناخل وغیرہ چھوڑ دینے سے سنت ہے یہ مستحب ہے واللہ والم بسواب وصل اللہ لنبینا محمد وعلیٰ علیہ و صاحب اجبائن واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی